موسیقی آپ لوگوں کو بھی دیتی ہے کہ پچھلے کل سے اوفیشلی مونسون جوہا ہمارچل پردیش میں دستک دے چکی ہے ہر ورش کی بھانتی اس ورش بھی تیرہ جون دو آزاد چوبیس کو پری مونسون اور مونسون کی تیاریوں کو لے کر کے یہاں پہ ایک بیٹھک جو ہے چپ سیکریٹری کے دیکھشتہ میں ہوئی جس میں کی سبھی ایڈمیسیٹیو سیکریٹری ہیڈ آف دیپارٹمنٹس جو ہمارے فیلڈ کے دی سیز اس پیز جو بھارت سرکار کے ارگنیشن سی ڈالیو سی میٹرالوجیکل دیپارٹمنٹ این ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی اور ان سب لوگوں کے ساتھ ملکر کے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے کی کمیونکیشن کے پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ ٹیلی کوم سرویس پروائیڈن کے ساتھ بھی بیٹھا کی گئی اور سبھی لوگوں کو دشا نردش دیئے گئے کی ڈیجاسٹر منیجمنٹ ایک دو ہزار پانچ اور اس کے تحت سبھی بیباغوں دوارہ اپنے اپنے ڈیجاسٹر منیجمنٹ جو پلان بنائے ہوئے ہیں اس کے تحت جو ہے تیاری کریں اور سترکتہ کے ساتھ جو ہے کارے کریں جیسے کی آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے جو مین مٹیریل اور مشینری جو ہے وہ سٹیٹیجک لوکیشن کے اوپر جو ہے ڈیپلائی کی تھی اور اس کے کافی سارتھک پرینام بھی رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جولائی ماہ میں سب سے پہلے ستلز میں جب ایکسٹریم بیادر کنڈیشن کے کارن کافی لوگ جو پندو منیکرن ویلی میں جھیڑی میں اور منالی کے پٹیٹو گرانڈ میں فسے تھے ہماری ڈیپلائیمنٹ کے کارن ان فسے ہوئے سب ہی بیگتیوں کو ہم لوگوں نے سکوشل جو ہے ان کو ریسکیو کیا تھا حالانکہ برسات میں بہت جگہ ڈیتھ ہوئی تھی وہ جاتیز بیگوز آف لینڈ سلائیڈ یا نالا کروس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی گاڑی میں تھے اچانک فلڈ آگیا اس میں بہت ساری جانے بھی پیچھلی گئی تھی اسی کے تحت یہ جو بیٹک تھی اس میں سبھی لوگوں کو دشاہ نظر دیئے ہیں کہ جو دو ہزار تیئس میں ایکسٹریم ویدر کنڈیشن تین سے چار بار ہوئی تھی اور اس میں پردیش کو کافی جانمال کا نقصان ہوا تھا لگوگ دس ہزار کروڑ کا نقصان جو تھا میٹل پردیش کو ہوا تھا اس سے لیسن لیتے ہوئے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹ ایکسپیرنس کے تحت پریبیسلی جو ہم ڈیپلوئی کرتے ہیں اس کے لعبہ بھی آپ کو کہاں کہاں جو میں مٹیریل اور مشینری کو ڈیپلوئی کرنا ہے اس کے دشاہ نردیش دیئے ہیں تو پساشن اور سرکار کسی بھی ستیتی سے نفٹنے کے لیے سکشم ہیں اور تیار ہیں حالانکہ اس وار بھی جو موسم جو جو گیان کی طرف سے جو وشیوانی کی گئی ہے فورکاسٹ جو کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارچل پردیش میں سمانی ہے یا سمانیے سے تھوڑا نیچا کم جو ہے مونسون رہنے کی سمباب نہ ہے جو ہمارا ایکسپیرنس ہے مونسون اوورال بھلے ہی سمانیے رہے لیکن ہم لوگ جو ہے جو ایکسٹریم بیدر کنڈیشن ہوتی جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے کل بھی جب وارش ہوئی تو کچھ گاڑیاں جو تھے ملیانہ کے آس پاس جو ہے دب گئی اور ایٹی ایٹی ایس کے بات دلی میں جو ہے ادھک برشہ ہوئی جس سے کارن دلی کے ادھکانش جو بھاگتے ہیں وہ جل مگن ہو گئے تو بھلے ہی اوورال مونسون سمانیے رہے لیکن اس پرکار کی کلائیمیٹ چینج کی بزہ سے اس کسی بھی پرکار کی جو ایکسٹریم بیدر کنڈیشن کو رول اوٹ نہیں کیا جا سکتا تو we have to be prepared for the worst اور آپ کے مادیم سے میں جو آنے والے جو ہمارے پرٹک ہیں اور جو ہمارچل کے لوگ بھی ہیں ان کو جو بشیش طور پر میں یہ اگرہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ٹریبل کریں تو جو میٹالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو وارننگ ہوتی ہے جو alert جاری کیے جاتے ہیں اور لوکل ایڈمیسیشن دوارہ جاری کیے جاتے ہیں ان کا عوشے پالن کریں یہ ایک بہتی دکھت بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ورشوں کے بعد لوکستیتی پچھلی گرمیوں میں بنی تھی دو تین دن پہلے تک یہاں پہ بہت گرمیاں تھی اس کے باوجود ہمارچل پردیش میں تیس سے ادھک لوگ جو ہیں وہ ڈوبنے سے ان کی مرتی ہوئی ہے اور ابھی بھی جو لوگ جو خاص کا طور پر ٹورسٹ آتے ہیں چیتابنی بورڈ ہونے کے باوجود بھی لوکل ایڈوائزری ہونے کے باوجود بھی ندی نالوں میں جاتے ہیں یا نہاتے ہیں یا سیلپی لیتے ہوئے جو ہے ان کے اس پرکات سے حادثے ہوتے ہیں تو میرا سبھی لوگوں سے آپ کے مادم سے آگ رہے ہے کہ جو چیتابنی بورڈ ہوتے ہیں یا ندی نالوں سے ادھروائز بھی آپ لوگوں کو تھوڑی اچھے دوری بنا کے رکھنی چاہیے کہ اگر دون سٹریم ہے چاہیے بیاس کی بات لے لے ستلوش کی بات لے گے کسی بھی ندی نالوں میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ آنند لے رہے ہوں اٹھکھیلیاں کر رہے ہوں وہاں پہ موسم ساپ ہو لیکن اپر سٹریم میں کہیں بھی برسات میں بارش برسات ہو سکتی ہے اور فلیش پلڈ آ سکتا ہے تو اس میں اس طرح کا درگٹنا ہونے کی سمبہ بنا ہوتی ہے تو یہی میری طرف سے سب لوگوں سے آگ رہا ہے کہ ان چیزوں کا بشیش کیانک ہے ہرے ہمیشہ ہی اڈمیسیشن جو ہے ان کو سترک کرتا ہے لیکن کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گھٹنایں کئی اور ہوتی ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو پچھلے ورش کے جو ہے جو گھاب ہیں ابھی تاجہ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سماج میں بھی ایک چیتنا کا سنچار ہوا ہے اور اس کو دہت رکھتے ہوئے پرشاشن کے ساتھ مل کر کے ایسے لوگوں کو اٹھایا بھی جائے گا مطلب ان کو کہا جائے گا کہ مدین آلہوں سے دور رہے ہیں اور اپنے اپنے بھی لوگ اس پر میں صحیحوں کر رہے ہیں لیکن وہ تو میں نے کہا ہے میں نے مانٹیلیل مشینری کی جان تک میں نے بات کی ہے اس میں انڈی آر ایف کی ٹکڑیاں بھی ہیں سٹرٹیجکل لوکیشن پہ ہم نے ڈیپلوئی کی ہیں ایس ڈی آر ایف بھی ہے اور ساتھ میں جلہ پرشاشن جو ہے پولیس اور جو ہوم گارڈ اور سیویل ڈیفنس کے لوگوں کو بھی اتیار لگتا ہے